میرا نام ڈاکٹر ساجد مقبول ہے اور میں بچوں کا سپیشلسٹ ہوں میں یہ کچھ معلومات آپ کو دینا چاہتا ہوں میرے کچھ مشاہدات ہیں اور بچوں کی بیماریوں کے بارے میں اور بچوں کی خیال رکھنے کے بارے میں کچھ میک لپس آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلے تو میں بخار کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ بخار ایک ایسی علامت ہے جس کے بارے میں بچے بھی اور والدین بھی رشتہ دار بھی بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں بخار کیا ہے ہمارا جو درجہ حرارت ہے جسم کا وہ ایک حد تک تو جس کو ہم نارمل کہتے ہیں 98.6 اسی پہ رہتا ہے مگر تقریباً ایک درجہ حرارت ایک ڈگری اگر اس سے زیادہ بھی ہو تو اس میں کوئی پریشانی کی یا گھبرانی کی بات نہیں ہوتی بخار کے بارے میں یوں ہے کہ یہ ایک دفاعی نظام ہے جسم کا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے جب ہمارے جسم میں کوئی جراسیم آ جاتے ہیں تو ہم یعنی ہمارا جسم اپنا درجہ حرارت بڑھا لیتا ہے اور جب یہ درجہ حرارت بڑھاتا ہے تو اس سے جو جراسیم ہمارے جسم میں داخل ہوئے ہوتے ہیں بیکٹیریا ہیں وائرس ہیں ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں بہت مدد ملتی ہے تو اس لیے یہ ایک دفاعی نظام ہے ہماری قوت مدافق کا حصہ ہے دوسری بات بخار کے بارے میں یہ ہے کہ بخار کبھی زیادہ بھی درجہ حرارت کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے کبھی کم بھی ہو جاتا ہے نارملی مثلا دوپہر یا شام کو درجہ حرارت ذرا سا زیادہ ہوتا ہے صبح زیادہ کم ہوتا ہے اگر آپ نے کھانا کھایا ہو تو زیادہ ہوتا ہے آپ ورزش کر کے آئے ہوں تو زیادہ ہوتا ہے بہت گرمی میں گھوم رہے ہوں تو زیادہ ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ ٹھنڈ میں ہوں تو پھر وہ زیادہ کم ہو جاتا ہے اور بچوں میں یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے اب بخار کے بارے میں پریشانی ہونی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ایک علامت ہے یہ بیماری نہیں ہے علامت ہے کس کی علامت ہے یہ معلوم کرنا ہے تو اس میں عام طور پر جراسیم کی وجہ سے یا جس کو ہم انفیکشن کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہمیں یہ اس کا تعیون کرنا ہوتا ہے کہ بخار کس وجہ سے ہوا ہے اگر بچے کو اس کے ساتھ بخار کے ساتھ کوئی کھانسی ہے زکام ہے الٹیاں ہو رہی ہیں مکلی ہو رہی ہے کھانے کو دل نہیں کر رہا ہے کھانسی ہے سانس کی تکلیف ہے تو پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر کو بتانا چاہیے ورنہ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ درجہ حرارت بڑا بھی ہوتا ہے تو بھی بچہ کھیل رہا ہے کھا بھی رہا ہے نہ اس کو کوئی اور شکایت ہے اور سوائے اس کے کہ اس کا جسم ذرا گرم ہے اور کچھ نہیں ہوتا تو اس میں کچھ خاص فکر کرنے کی زورت نہیں ہوتی تو جب بھی بچے کو بخار ہو آپ کو یہ معلوم کرنا چاہیے نمبر ایک کے کتنا بخار ہے تو بخار کو دیکھنے کا طریقہ وہی ہے ہم تھرمومیٹر استعمال کرتے ہیں اور پرانا جو تھرمومیٹر تھا جو شیشے کا بنا ہوا تھا وہ مرکری تھرمومیٹر اس کو کہتے ہیں وہ بغل میں رکھا جاتا ہے اور دو منٹ کے لیے رکھتے ہیں اور اس کا پھر درجہ حرارت دیکھتے ہیں آج کل کان میں لگانے والا ماتھے پہ رکھنے والا اور آج کل جو سکینرز ہیں وہ بھی چل رہے ہیں جس میں آپ کو آدھے منٹ میں درجہ حرارت معلوم ہو جاتا ہے اور بالکل تقریباً صحیح درجہ حرارت معلوم ہو جاتا ہے تو اس کا تعیون کریں اور پھر دیکھیں کہ بچے کو کتنا بخار ہے اور کس وجہ سے ہے جب آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں گے تو وہ یہی معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ ایک ہی اس چیز کی علامت ہے باقی رہا علاج تو اس میں بچے کو بہت زیادہ کپڑے مت پہنائیں بہت زیادہ گرمی میں نہ رکھیں اب یہ بھی نہیں ہے کہ بلکل بہت ہی اس کو تھنڈا کر دیں یا بلکل ننگا ہی کر دیں دوسرا یہ ہے کہ اس کو جو جو کھاتا ہے جو پیتا ہے خاص طور پر پینے کی چیزیں زیادہ دیجئے اور کھانا نارمل رکھے جتنا وہ کھا سکتا ہے زبردستی مت کیجئے اور جو دوائیاں استعمال حمام طور پر کرتے ہیں اس میں پیراسیٹمول اور آئی بوپروفن ہوتی ہیں بچوں میں ہم پیراسیٹمول زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی اس کے الٹے اثرات نہیں ہوتے عام طور پر مگر یہ آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کر کے اور پھر علاج شروع کرنا چاہیے تو بخار ایک علامت ہے کسی بیماری کی کسی جرسیم کے جسم میں داخل ہونے کی اور یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ کس وجہ سے ہوا ہے اور اس میں ہمیں مدد ملتی ہے اس چیز سے کہ بخار کتنا تیز ہے کتنی دیر سے ہے متواتر بخار دو تین دن ہونا بہت تیز ہونا بچے کا نڈھال ہو جانا الٹیاں کرنا پیٹ چل جانا خانسی کا ہونا سانس کی تکلیف ہونا یہ علامات جو ہیں یہ اگر اس کے ساتھ ہوں تو پھر آپ نے ڈاکٹر سے بروجو کریں امید ہے آپ کو یہ جو معلومات آج دی گئی ہیں اس سے آپ مستفید ہوں گے انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے سامنے اور بچوں کے بارے میں معلومات کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا شکریہ شکریہ